السلام علیکم سٹوڈنٹ پاک سٹوڈنٹ پورٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سٹوڈنٹ اگر آپ لمز جنورسٹی میں ایڈمیشنز لینا چاہتے ہیں لیکن وہاں کے جو تلیمی ایکسپنڈیچر ہے وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو نیشنل اوٹریج پرورام کا آغاز ہو چکا ہے اس پرورام کے ذریعے ہنڈر پرسنٹ تلیمی وظیفہ اور اضافی تلیمی امداد فرام آپ کو کی جائے گی اور وہاں پہ آپ ایڈیگویشن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے الیجی بیٹی کریٹیریا آپ کا کیا ہونا چاہیے مکمل انفرمیشن دینے جارہوں اسی ویڈیو میں ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اسی صورت میں آپ کو تمام انفرمیشن مل سکتی ہے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبکرائب کرنے کے ساتھ بیل ایکن کو بھی لاجمی دوبارہ دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ایسی سکالشک کو پہلے ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نیٹرکیشن آپ تک برواقع پہنچ جائے تو چلو سٹوڈنٹ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی سٹوڈنٹ یہ ایڈفٹیزمنٹ میرے پاس موجود ہے جس میں بتایا گیا کہ نیشنل اوٹریج پرورام نوب دوہزار بائیس کا آغاز ہو چکا ہے اس پرورام کے تحت آپ دے سکتے ہیں کہ لمز نیشنل اوٹریج پرورام پاکستان کے ان مستحق اور باصلیت طلباء و طلبات کو اعلیٰ تلیمی مواقع فرام کرتا ہے جو لمز میں تلیم آس کرنے کی مالی استطاعت نہیں رکھتے تلیم اوٹریج پرورام کے ذریعے ہنڈر فیزت تلیمی وظیفہ اور اضافی جو ہے تلیمی امتاد آپ کو فرام کی جائے گی علیت کی میار آپ کی کیا ہونی چاہیے یہ آپ نے لاجبی نوٹ کر لینا ہے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں وہاں پہ ایجگویشن حاصل کرنے کے لیے اور سکالشپ لینے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹریک یا او لیول میں آپ کے کام از کام ایٹی پرسنٹ مارکس ہونا ضروری ہے اعلیٰ تلیم حاصل کرنے کی مالی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو پھر ہی آپ کو اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی مالی استطاعت ہے تو پھر آپ کو انیلیجیبل کر دیا جائے گا علیت کے میار پر پورتنے والے طلباء اور طلبات کے لیے این او پی سکالشپ حاصل کرنے کے مززہل مراحل ہیں یہ جو مراحل نیچے دیئے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً چار مراحل ہیں جن کو آپ نے پاس کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ سکالشپ حاصل کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے مراحلے میں آپ بتایا گیا ہے کہ نوب کے لیے اس وقت ترخواد دیں جب آپ انٹرمیڈیئٹ یا اے لیور کے پہلے سال کے تلیم حاصل کر رہے ہیں جو کہ لمز انٹرمیڈیئٹ پرگرام شروع ہونے سے دو سال قبل ہوگا جو طلباء طلباء دو زربائی میں سمر کوچنگ سیشن میں آئیں گے وہ دو زربائی میں داخلے کے اہل ہوں گے درخواد فارم دیئے گئے لنک پہ پر کیا جا سکتا ہے اس کے بعد دوسرا مرلہ شروع ہوتا ہے سمر کوچنگ آپ کی ہوگی مندخیب امیدوران کو دو ہفتے کے لیے سمر کوچنگ کے لیے لمز مدعو کیا جائے گا یہ سیشن گرمیوں کی چھوٹیوں میں رکھا جاتا ہے اور سفری اخراجات کے علاوہ تمام اخراجات لمز برداشت کرے گا سیشن میں شرکت کسی بھی طرح لمز میں داخلے یا وظیفی کی زمانت نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سمر کوچنگ میں سیشن میں شامل ہوں گے تو آپ کا جو ہے وظیفہ مل جائے گا یا آپ کا اڈمیشن مل جائے گا تو آپ نے وہاں پہ کردی بھی دکھانی ہے اس کے بعد تیسرا مللہ ہے داخلی امتحان جو مدوار کامیابی کوچنگ سیشن مکمل کر لیں گے کامیابی کے ساتھ وہ لمز ان کی ایک دفعہ کے لیے داخلی امتحان کی ریسٹیشن فیز ادا کرے گا اس کے بعد چوتھا مللہ سٹارٹ ہوگا لمز ایڈمیشن فارم آپ کو کہاں سے ملے گا کوچنگ سیشن کے کامیاب مدوار کا اگرہ مللہ لمز میں داخل کے لیے ویب سائٹ www.admissions.lums.edu.pk کے ذریعے آن لائن ایڈمیشن فارم دہر کرنا ہوگا آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے وہاں پہ آن لائن ایڈمیشن آپ نے وہاں پہ فیل کرنا ہے اور یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ طلبہ طلبہ جو تمام متعین کردہ نصابی اور تعلیمی میار پر پورت رہیں گے لمز نو پسکال شرک بن سکیں گے جو بھی تمام تعلیمی اور نصابی جو ہیں وہاں پہ جو سرگرمیاں آپ کو دی جائیں گی ان پہ اگر آپ پورا طورتے ہیں کرگردگی اچھی دکھاتے ہیں تو اسی صورت میں آپ کو یہ سکالشپ کو دی جائے گی اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں کہ آپ لمز میں چاروں سکول کے مختلف شبجات میں کسی بھی می بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یہ تمام شبجات دیئے گئے ہیں بی ایس آنرز بی ای آنرز بی ای سی آنرز بی ای سو اور بی ای ای لی بی جو یہاں پہ آپ جو تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ وہ وہاں سے کوالیفائیڈ ہو جاتے ہیں تمام مرحل آپ پاس کر لیتے ہیں تو آپ کو سکالشپ پہ یہاں پہ ایڈمیشن دیا جائے گا اور یہاں پہ جو جتنی بھی اخراجات ہیں وہ خود برداشت کرے گا ادارہ اور آپ کو اعلیٰ تعلیم یہاں پہ دی جائے گی اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ جو ہیں کنٹیکس نمبر بھی دیئے گئے ان پی بھی آپ رابطہ کر کے مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں اس کے بعد نیشنل اوٹریج نو پی سنٹر لاؤڈ سینسز کا یہ ایڈرس بھی دیا گیا ہے تو اس جو ایڈوٹائزمنٹ کا جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پہ جا کے آپ ہو اس آرٹیکل کو بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں آرٹیکل پہ بھی لکھا گیا ہے اس کو بھی آپ ریڈ کریں اور وہاں سے بھی آپ کو مکمل انفرمیشن مل جائے گی تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں ایک اور چیز آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے پندرہ مارچ دوہزار بائیس تک کی گئی ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کر لینا ہے تاکہ آپ کو اس میں انڈرول ہو سکیں اور اس سکالشک کو حاصل کر سکیں اور ڈمیشنز آپ کو مل سکے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکس ویڈیو تک آپ روز جاتے ہیں اللہ حافظ